اے قوم تدھے مل کے اگر ساتھ ہمارا آپ جو اینے ٹو فیفٹی تری سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اسلامی جب میں طلبہ سے اپنی سیاست کا آغاز کرنے والے منیم زفر خان نے نازمے کراچی بھی رہ چکے ہیں کراچی انویسٹری سے آئی آر اور پولٹیکل سائنس میں ایم اے کر چکے ہیں اور صحافت کے پیشے سے وابستہ ہے میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم والیکم خیریت سے ہیں آپ الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ بتائی گا ہلکے میں کیمپین کیسے جلتے گی الحمدللہ کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے اور گھر گھر جاکے ہمارے کارکنان جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں ملکاتے کر رہے ہیں اور لوگ کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کتاب کو ووٹ دینے کی نتیجے میں ہی کراچی کی ترقی ہے کراچی خوشحالی ہے کراچی کا امن ہے اور کتاب کو ووٹ دینے کی نتیجے کے اندر ہی انشاءاللہ ہم اپنی ثقافت کو اپنے کوئی بار پھر واپس لوٹا سکتے ہیں جو دراصل کراچی کی ثقافت تھی جو کتاب اور کلم کی ثقافت تھی سر آپ نے جمعیت سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو ابتدا میں جب آپ کالیج میں گئے تو جمعیت کے علاوہ بھی بہت سارے پارٹیز موجود ہوں گی آپ نے جمعیت کو ہی کیسے جوز کیا الحمدللہ میں زمانہ تربع علمی سے ہی بلکہ سکول لائف سے ہی اسلامی جمعیت طلبہ کی سرگرمیوں میں شریک رہا اور اسلامی جمعیت طلبہ کی مختلف سرگرمیاں جن کا تعلق کردار سازی تھے تھا جن کا تعلق سازی سے تھا اس کے اندر پہلے سے شریک تھا لہٰذا تعلیمی دارے میں جانے کے بعد بھی اسلامی جمعیت طلبہ کا پلیٹ فارم ہی ہمارے نہیں ہے واحد پلیٹ فارم تھا کیونکہ ہم پہلے سے وابستہ تھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ایسے تعلق میں تھے جنہوں جمعیت سے وابستہ رہے لیکن اس کے بعد وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں چلے گا ان میں احسان اقبال صاحب کو ہم جانتے ہیں جعویل حاشمی صاحب کو بھی جانتے ہیں اور بھی بہت سارے سیسدان موجود ہیں آپ نے جمعیت سے فارغ ہونے کے بعد جماعت اسلامی کو چوس کیا سیاست کے لئے جی الحمدللہ ہم ایک فکر سے وابستہ تھے ایک نظریہ سے وابستہ بحیثیت طالب علمی کے زمانے میں بھی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ تھا اور اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اسی فکر اسی نظریہ کو آگے بڑھایا ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ کی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جماعت اسلامی سے وابستہ کی اور الحمدللہ گوشتہ تیرہ سال ہو گئے ہیں مجھے جماعت اسلامی سے وابستہ کی کو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر وقت تک اسے وابستہ رکھے تو سر جب سکول ایپ میں جمعی سے وابستہ ہو چکے تھے آپ کبھی اس وقت سوچا تھا ہے ساتھیوں سے سکول کے دوستوں سے ڈسکس کیا کبھی الیکشن لڑیں گے آر اور ایم این اے بنیں گے نہیں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا ایسا کبھی نہیں سوچا تھا تو اب یہ خیال کیم آیا جماع اسلامی نے ٹکٹ دیا ہے اور جماع اسلامی فیصلہ کرتی ہے الحمدللہ جماع اسلامی کے اندر یہ پورا نظام قائم ہے جس میں نیچے سے کارکنان کی آرہ لی جاتی ہیں اس کے بعد مختلف پارلیمانی بورڈز ہیں ڈسٹرک لیول پر بھی کراچی لیول پر بھی اور اس کے بعد پروونس اور مرکز سطح پر پارلیمانی بورڈز ہیں اس میں فیصلے ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم ان فیصلوں کے پابند ہیں بحثیت ایک نظم کے ایک تنظیم کے ہم ان کے فیصلوں کے پابند ہیں اور اس دفعہ مجلس عمل کا کیا عمل میں آیا ہے اور بحثیت ایک اتحادی جماعت کے جماع اسلامی اس میں شامل ہے پانچ جماعتوں کے اندر جماع اسلامی بھی ہے تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انہیں ٹو افٹی تری پر میں کنڈریٹ ہوں گا تو اس لئے ہم اس فیصلے کے پابندی کر رہے ہیں اور لیکشن میں جائے تو آپ کا تو بنیادی تعلق صحافت سے ہے اور سیاست اور صحافت دونوں ایک دوسری کی نفی بھی ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں حد سے زیادہ سیاست انوالب ہو جاتی ہے کیا اسی وجہ سے تو سیاست دون بننے کا شوق نہیں چھو رہا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم جس کو چاہیں اس کی نفی کر دیتے ہیں جس کو چاہیں اس کی ہم جو ہے وہ حمایت کر رہے ہوتے ہیں سیاست بھی دراصل معاشرے کے اندر ایک پاکھیزہ فکر کو پروان چڑھانے کا عمل ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سیاست کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے جو کردار سامنے ہیں وہ کردار ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا ہے تذکرہ بھی کیا جائے تو لوگ صحافت پر تبررہ بھیجتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیاست ایک شجر ممنوع بن گئی ہے لیکن جب تک اچھے لوگ نہیں آئیں گے آگے نہیں بڑھیں گے اماندار دیانتدار لوگ آگے نہیں آئیں گے جب تک نہ ہمارے شہر کی صورتحال بدل سکتی ہے نہ ہمارے ملک کی صورتحال بدل سکتی ہے اور اسی طرح صحافت سے میں وابستہ ہوں سیاست اور صحافت کوئی اثر نہیں ہے کہ آپس میں اس کا جوڑ نہ ہو سیاست اور صحافت کا آپس میں جوڑ ہے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں تو الحمدللہ صحافت سے بھی وابستگی ہے اور ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی سے گرمی ابھی میں انجام دیتا رہا ہوں اور اس کو آگے بڑھا رہا ہوں جتنے بھی کینڈیٹس بہت ساروں سے انٹرویس کر چکا ہوں اور بہت ساروں سے ملاقاتیں بھی ہوئی میری کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی صحافی ہے کوئی بزنس پیشہ ہے کوئی جوب کر رہے ہیں بہت سارے لیبرز بھی تھے ابھی بھی جوب بھی کر رہے ہیں مطلب معاشرے کے ہر ہر طبقے کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں قوم کو اس سے کیا پیغام ملتا ہے دیکھیں جی قوم کو اس کے نتیجے میں یہ پیغام ملتا ہے کہ الحمدللہ متحدہ مجلس عمل ایک ایسی ایک ایسا اتحاد ہے جس کے اندر بعض صلاحیت لوگ موجود ہیں معاشرے کے ہر مکتبہ فکر سے آنے والے لوگ ہیں ہر پروفیشن سے تعلق کرنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ اگر متحدہ مجلس عمل کے ہاتھ میں اختیار آیا اس کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو اسی طرح معاشرے کے اندر پاکستان کی فلاح کے نہیں ہے اس کی بیبوت کے نہیں ہے پاکستان جن مقاصد کے نہیں ہے بنا تھا ان مقاصد کو آگے بڑھانے کے نہیں ہے انشاءاللہ اسی سپریٹ کے ساتھ جس طرح ہر شعبے کے لوگ موجود ہیں اسی طرح ان شعبوں کے اندر اپنی کارناہ میں انشاءاللہ انجام دیں گے آگے بڑھیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے آپ نے دو ہزار دو جب ایم 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 بنی تھی اس وقت کا دور بھی دیکھا آپ ظاہرہ جوان تھے اور میں خلال میں تعلق بھی تھے ان دنوں میں تو اس وقت آپ نے بحثیت پارٹی ورکر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہوگا اب دو ہزار اٹھارہ میں جو افوانستان کے اندر جو صورتحال تھی اس کے اثرات پاکستان پر پڑے امریکہ کا جو حملہ انہیں جو حملہ کیا افوانستان پر پاکستان اور افوانستان کیونکہ پڑوسی ہیں اس پر اثرات بھی ہوئے اور اور پورے پاکستان کے اندر ایک ایسی فضاء بنی جس کے اندر ایم اے میں نے کامیابی حاصل کی غر معمولی کامیابی حاصل کی پھر درمیان میں تقریباً دس سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جب ایم اے میں موت تل تھی اور اب دس سال بعد دوبارہ ایم اے میں کا جو ہے وہ ریوائیول ہوا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو دینی جماعتیں مذہبی جماعتیں یگجہ ہوئی ہیں اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے لوگ جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی اس ریوائیول کے نتیجے کے اندر ان سب لوگ کے دوبارہ ایک بار متحد ہوگر آگے بڑھنے کی نتیجے کے اندر انشاءاللہ تارہ لوگوں کا مائنشت تبدیل ہوگا اور لوگ اپنا ووڈ بھی کتاب کے حق میں دیں گے اور نہ صرف ووڈ دیں گے بلکہ اس کی نتیجے کے اندر اماندار دیانتدار صالح لوگ اقتدار کے اندر آئیں گے پالیمان کے اندر پہنچیں گے اور اسی کی نتیجے کے اندر ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے ترقی کر سکتا ہے ورنہ جو صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی ہم روز یہ خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کرپشن کے پورے کردار ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو پیٹ بھرے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ چیز کی کمی نہیں ہے لیکن آج اگر وہ اقتدار کے اندر ہیں تو وہ کرپشن اور مختلف سکینڈلز کے اندر ان کے نام آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی مجلس عمل پاکستان کو ان تمام لوگوں سے بھی نجات دلائے گی اور مجلس عمل کی کامیابی کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ کرپشن کے بڑے بڑے کردار جو آج ہمارے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے مقابلے کے اندر ایک صدیرہ ثابت ہوئی اب سیاستیات کا بھی علم رکھتے ہیں سیاست بھی بہتا ہی جانتے ہیں اور آئی آر بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان کے ہر انتخابات پر اثر انداز ہوتی ہیں دیکھئے اسٹیبلشمنٹ عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی ملکی بھی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر بھی ادا کرتے رہے ہیں خود ہمارے ملک کے حالات جو پچھلے آٹھ دس سالوں کے اندر رہے ہیں ایک ڈکٹیٹر پریز مشرف صاحب جو انیس سو نینانوے کے اندر اقدار کے اندر آئے اور پھر انہوں نے پورا ملک سرنڈر کر دیا جب ملکی سرنڈر ہو جائے تو بکیا چیزیں تو جذبی ہوتی ہیں جب آپ ملکی کسی کے ہاتھوں گریوی رکھ دیں اور آپ نے اپنا ملک جو ہے وہ ملک کی سردوں کو کھول دیا ملکی ائرپورٹس کو آپ نے کھول دیا امریکہ کے نئے جنسیز کے نئے مختلف مالکی جنسیز کے نئے کھول دیا ہم سب واقعے فینس سے تو جب آپ ملک کو ہی کھول دیں بہرونے ملکی جنسیوں کے نئے تو پھر یہ ساری چیزیں ایک جذبی ہوتی ہیں جو ادارے ہیں اور پھر ذاری باتیں پورا پیکج ہوتا ہے ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ صرف ایک نہیں ہوتا پھر وہ انتخابات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں پھر وہ آپ کی معیشت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں پھر وہ آئی اے مائف اور ورلڈ بینگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی نتیجے کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ پھر اپنا نظام لے کر آیا جائے ایسے لوگ سامنے آئے ہیں کہ جو انہی کی گائیں انہی کی بولیں انہی کا دم بڑھتے رہیں تو یہی وہ چیز ہے جس کی نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کردار تو پہلے بھی رہا ہے ابھی بھی اس کا کردار کہیں نہ کہیں کسی نہ کی شکل کے اندر دیکھیں جی انتخابی جو عمل ہے یہ اس پر خود سوالیاں نشانات ہیں ہم نے جس راستے کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کو ایڈوکیٹ کیا جائے لوگ کو شعور دیا جائے لوگوں تک پہنچا جائے ان تک اپنی بات کی جائے اور ان کو اس بات پر کنونس کیا جائے کہ وہ اپنا مائنڈ سیر تبدیل کریں اپنے ذہنی سانچہ تبدیل کریں اور ان لوگوں کو ووٹ دیں کہ جو اسلام پاکستان دین مذہب ان چیزوں کے حوالے سے جو اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں اور جو پاکستان کو اس کی سائی ڈائریکشن پر لے کے جا سکتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود کہ جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر پیسہ ایک بنیادی فیکٹر ہو گیا ہے سرماہے کے ذریعے آپ الیکشن بھی جیسے سکتے ہیں جس طرح ہم الیکشن کے اندر دیکھتے ہیں کروڑ ہا روپے خرش کی جاتے ہیں ابھی الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے ابھی کمپین آگے بڑے گی تو آپ دیکھئے گا کس طرح دوہزار تیرہ کے انتخابات کے اندر پیسے کو پانی کی طرح بھایا گیا ہے پی ٹی آئی ہو مسلم لیگ نون ہو پی پاس پارٹی ہو انہوں نے سرکاری وسائل کا استعمال کیا ہے اور اربو روپے جو ہے اس پر خرش کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو اس کا جائزہ لینا چاہیے ہے ایسے لوگ کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ان کا محاظبہ ہونا چاہیے کہ جو اس طرح جو ہے وہ وسائل کو خرش کرتے ہیں اور جس پر میڈیا کے ذریعے جو ہے پوری طرح سرانداز ہو جاتا ہے الیکشن پر ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں اس کی نتیجے کے اندر کوئی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے کہ اوام الناس کے ذریعے ہم کسی تبدیلی کی طرح جانب پیش قدمی کر سکیں اور عبداللہ متحدہ مجلس عمل کے اس اتحاد کے ذریعے ہمیں اس بات کا ایج حاصل ہے کہ ہمارے پاس مساجد کی شکل میں ایک ایسا میڈیم موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہزارہ لوگوں سے رابطے کیا سکتے ہیں پانچ وقتہ نماز ہے لوگ آتے ہیں اپنی بات پچھا ہی جا سکتی ہے مساجد کے اس میڈیم کے ذریعے اسی طرح جمعہ کی نماز کے اندر دیگر مواقعوں پر یہ ایک ایسا میڈیم ہے الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر علماء کرام کی اکھٹ کے نتیجے کے اندر اس متحدہ مجلس عمل کے قیام کے ذریعے جس کی نتیجے میں آپ بڑے پیمانے پر لوگوں تک اپنا پیغام پچھا سکتے ہیں سر کراچی کی ڈامنکس کی بات کرتے ہیں سیاست کی بات کرتے ہیں دبا تمام پولٹیکل پارٹیز کے سور براہان ہیں وہ کراچی سے الیکشن لڑے ہیں ابھی کچھ دن پہلے لکھا گیا تھا اور اب پھر فارغ ستار صاحب کا بیان آنس ہو گیا حمد صفحہ کمال بھی ہیں کمران خان صاحب بھی یہی سے ہیں شہباز شریف بھی ہیں حافظ صاحب بھی یہی سے لڑے ہیں سراج علکہ آپ لوگوں نے کیوں کراچی سے نہیں لڑوایا ہے دیکھیں جی یہ پارلیمانی بورڈ کا فیصلہ تھا کہ سراج علکہ صاحب کو دیر سے لڑنا چاہیے وہ وہاں سے لڑ رہے ہیں پارلیمانی بورڈ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کراچی سے لڑنا چاہیے دو کراچی سے لڑتے ہیں یہ طرح فوکس کی ہوئے کراچی کی سیاست کے بار تمام پولٹیکل پارٹیز کا دیکھیں جی اس دفعہ امکانات شاید اس بات کے موجود ہیں کہ لوگوں کو انتخابی مہم چلانے کا موقع ملے گا ورنہ ماضی میں تو ان میں سے کوئی بھی پارٹی جو آج کراچی کے اندر کراچی کا دم بر رہی ہے شہباز شریف صاحب بلدیہ ٹاؤن سے کھڑے ہو رہے ہیں اینے ٹو فورٹینائن سے کھڑے ہو رہے ہیں اسی طرح عمران خان صاحب بھی یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں جبکہ ماضی کے اندر یہ تمام افراد وہ تھے کہ جب کراچی کے حالات خراب تھے شاید کوئی کراچی کی طرح پھٹکتا بھی نہیں ہوگا کراچی کی طرح پہ کسی نے اتنی توجہ بھی نہیں دی کہ کراچی کے مسائل کو جاگر کیا جائے کراچی میں جو ٹھپا مافیا تھی کراچی کے اندر جس طرح لا قانونیت تھی کراچی کے اندر جس طرح دھونس دھانلی دھمکی تھی الحمدللہ متحدہ مجلس عمل سے وابستہ لوگ ماضی میں بھی کھڑے رہے ہیں ابھی بھی ہم نے الحمدللہ کانٹیس کر رہے ہیں تقریباً تمام نشستوں پہ کر رہے ہیں اور حالات اوپن ہونے کی وجہ سے بقیہ پارٹیاں بھی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ان حالات کے اندر وہ بھی اپنا کچھ حصہ حاصل کریں اس لیے عمران خان صاحب بھی لڑ رہے ہیں شباز شریف صاحب بھی لڑ رہے ہیں اور بقیہ پارٹیاں بھی اس کے اندر جو ہے اپنا رول ادا کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ پلائنگ لیول فیلڈ اگر جو ہے وہ یقصہ ہوں سب کے نہیں ہے تو اس کی نتیجے کے اندر بہت ممکن ہے کہ الیکشن کمپین اچھی چلے گی اور لوگوں کو ازادانہ طور پر اپنی رائے دینے رائے دینے کے مواقع ملیں گے جو پچھلے تیس سال میں نہیں مل سکتے تو یہ اب اسی سال کیوں فوکس ہوا سے پہلے کہ یہ ساری پولٹیکل پارٹیز ڈرتی تھی کہ کراچی میں سیاست کرنے سے اور آپ لوگ تو پہلے بھی کھڑے رہے ہیں اور ابھی بھی اسی طرح الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ جو ابھی اپریشن ہوا ہے رینجر کو اس کے بعد یہ دھانلی اور یہ ٹھپا مافیا سے نجات مل جائے گی دیکھیں جی کم از کم اس کی نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر امن کی فضاء پیدا ہوئی ہے اب یہ نہیں کہا سکتا کہ مکمل طور پر امن قائم ہو گیا آئے کیونکہ کراچی میں جس طرح سٹریٹ کرائمز کی صورتحال ہے ابھی بھی سٹریٹ کرائمز کم نہیں ہوئے لیکن بحثیت مجموعی کراچی کے لوگوں نے ایک طویل عرصے بعد سکھ کا سانس لیا ہے اور اس بات کی امید کیا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی حالات بیتر رہیں گے ہم اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آسانی پیدا کر فرمائے آگے بھی کراچی کے شہدیوں کے لیے جنہوں نے بہت دکھ سائیں ہیں جنہوں نے بہت مشکلات سائیں ہیں پچیس ہزار سے زیادہ نوجوان اس تاثب کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں اس عزبیت کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں قوم پرستی کی بھیڑ چڑھا دی گئے ہیں ہم سب واقف ہیں جو اس شہر سے رہنے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ایک دس منٹ کی کال پر پندرہ منٹ کی کال پر پورا کا پورا شہر بند ہو جائے کرتا تھا اور میڈیا میڈیا کے پاس شاید میڈیا کے پاس تو کہنی کینی بھی کچھ نہیں ہوتا تھا وہ تو نامعلوم افراد ہوتے تھے کنام لیتے ہیں کہ نامعلوم افراد ہیں جنہوں نے شہر کو بند کر دیا تو یہ کیفیت تھی آج اگر امن قائم ہوا ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر بھی دعا کرتے ہیں اور یہ تو ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے اگر کسی نے امن قائم کرنے کیلئے کردار ادا کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے یہ کراچی کے شہریوں پر ایسا نہیں ہے کسی کا کہ امن قائم کر دیا گیا ہے یہ تو بیسیت آپ کے لائن فورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے اور اگر کوئی کردار ادا کیا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں اس کو دستو کراچی کے امام کے لئے ایم ایم ای کے امن شور لے گا جا رہے ہیں دیکھیں جی کراچی کے امام کے لئے ہمارا پیغام یہی ہے امن کا پیغام ہے ترقی کا پیغام ہے خوشحالی کا پیغام ہے ایم ایم ای کے اندر جماعت اسلامی بالخصوص کراچی کے اندر ایسی جماعت ہے جس کے تین بار میر رہے ہیں دو بار عبدالستار ربانی صاحب اور ایک بار نمت اللہ خان صاحب نے شہر کی خدمت کی ہے اور اس کے سب مترف ہیں الحمدللہ جس طرح نمت اللہ خان صاحب نے اور ہمارے عبدالستار ربانی صاحب نے محنت کی ہے شہر کی ترقی کی نہیں ہے خوشحالی کی نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کا یہ بننے والا اتحاد یہ ریوائیوز ہونے والا اتحاد انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونے کے لیے بعد اس شہر کی امان اس شہر کی ترقی اس شہر کی کھوئی وصاق کی بھالی کے لیے اپنی جدو جہد کو آگے بڑھائے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تو اپنے حلقے کے عمام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی حلقے کے عمام کو تو میں ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ حلقے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے اور ہمارے سیکٹر ایٹ سیکٹر نائن الیون اے الیون بی اور نئی کراچی کی عبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں مہینوں مہینوں پانی نہیں آتا لوگ پانی کے نئے بالٹیاں لیے لائن بنائے کھڑے ہوتے ہیں ایسی سورتیال کے اندر ہم حلقے کے لوگ کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ نے بہت تجربے کر لیے آپ نے وہی لوگ چیرے بدل بدل کر آتے رہے جن کے پاس اختیار بھی تھا اختیار بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کا رونہ روتے رہے کہ وہ بے اختیار ہیں وہ اختیار کے اندر بھی رہے وہ جرنیلوں کے ساتھ بھی رہے وہ اس کے بعد میں پی ویس پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے وہ اختیار کے اندر پوری طرح شراکتداری کی پوری طرح اختیار سے لطف اندوز ہوتے رہے لیکن شہریوں کو کچھ نہیں ملا میں حلقے کے لوگ کو یہ پیغام دینے چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنا مائنشیٹ بدلنے کی ضرورت ہے اور ایک بار آپ اس بات کو ایک مرتبہ آپ کو ان لوگوں کو اختیار دینے کی ضرورت ہے اختیار دینے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی حقیقی نمائنجے ثابت ہو سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے رکھوالے ثابت ہو سکتے ہیں اور جس کی نتیجے کے اندر ورنہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر پانچ سال آپ پھر آپ انتصار کیجئے کہ پانچ سال کے اندر آپ کی شہر کی کیا کیفیت ہوگی آپ کی بچوں کا مستقبل کیا ہوگا لہٰذا ترقی امن خوشحالی ہمارا پیغان ہے اور انشاءاللہ اس کے نئے ہم کوشہ رہیں گے انشاءاللہ بیسٹ آف لکھ اندر برخان صاحب انشاءاللہ 254 انشاءاللہ 25 جولائی کو ان کی کامیابی کا بھی 250 ہے تری ہے انشاءاللہ 25 جولائی کو ان کی کامیابی کا جشن منانے کے بھی ہم منتظر ہوں گے ناظرین قرام ایم ایم ای لاؤن سے فیل وقت اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا